بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ نازیا ویورز آج ہم اپنے کچن میں لاہوری فرائیڈ فش تیار کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار بنتی ہے اور یہ بہت خاص رسیبی ہے جسے ہم اصلی لاہوری فش تیار کریں گے اور ہم بنائیں گے اسے نون سٹک تویبر جس میں آئل بھی کم خرچ ہوگا ویورز اس لاہوری فش تیار کرنے کے لیے آپ اپنی پسم کی کوئی بھی فش لے سکتے ہیں میں نے یہاں مشکا فش لی ہے یہ سائز میں تو چھوٹی ہوتی ہے مگر ذائقے میں لا جواب ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایسا سالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے ویورز جو کھانے والے کو ہمیشہ یاد رہتا ہے تو چلتے ہیں ویورز ریسی بھی کی طرح بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویورز لاہوری فش تیار کرنے کے لیے میں نے مشکا فش لے لی ہے ون کے جی اور اسے حلدی پاونڈر لگا کر یہاں ویورز میں نے املی کو پانی میں بھیگو کر رکھ دیا تھا اور پھر اس کا پلپ نکال لیا ہے یہ ایک کپ املی کا پلپ ہے یہ ویورز میں نے فور ٹیبل سپون بیسن لے لیا ہے اور دول لیمو کا رس میں نے یہاں نکال لیا ہے ویورز یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ون این ہاف ٹی سپون ویورز یہ ڈرائی مسالیں ہیں جس میں میں نے لے لیا ہے یہاں پہ ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون بھونا کٹا زیرہ ہاف ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹین سپون ہی گرم مسالہ لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ لے لیا ہے جو آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے لیجے گا ویورز تمام ڈرائی مسالوں کو میں نے املی کے پلپ میں شامل کر لیا ہے اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ بیسن لیمو کا رس یہ تمام چیزیں ہم اس میں شامل کر کے اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک بیٹر تیار کر لیں گے ویورز اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لمس باقی نہ رہے ایک کھلے مو کا باؤل لے لیا ہے ویورز اور تمام جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اس کو میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب تمام فش پلے جو ہیں ویورز اس کو ایک ایک کر کے ہم اس مسالے کے اندر ڈالتے جائیں گے اور جو بھی مسالہ ہم نے تیار کیا ہے اس کو اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے تاکہ فلیور اچھی طریقے سے فش میں آ جائے اور ایک الگ پلیٹ میں رکھتے جائیں گے ویورز اس کا میرینیشن ٹائم 24 آرز ہے اگر آپ جلدی تیار کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اسے دو گھنڈے کے لیے فریج میں ضرور رکھیں اور اس کے بعد فرائی کر لیں 24 آرز ہو چکے ہیں ویورز اب ہماری لاہوری فیس جو ہے وہ فرائی ہونے کے لیے بلکل تیار ہے اس کے لیے میں نے ایک نون سٹک توا لے لیا ہے اور اس پر معمولی سا آئل ڈال کر اسے گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پر تیل اچھی طرح گرم ہو گیا ویورز اب ہم نے دو پیس لیے ہیں اور اسے توے پر فرائی ہونے کے لیے ڈال دیے ہیں اور دو منٹ تک ویورز اس کو بلکل اسی طرح سے توے کے اوپر چھوڑ دینا ہے میڈیم فلیم پر اور جب ایک سائٹ فرائی ہو جائے تو احتیاط کے ساتھ ویورز پر اسے ٹو سپون کی سپورٹ لے کر اسے پلٹنا ہوگا یہ دیکھئے ویورز بہت ہی کیر فلی ہم اس کو جو ہے وہ پلٹیں گے کیونکہ مشکہ فیس جو ہے وہ سائز میں چھوٹی ہے اور وہ اس کے جو پلے ہیں وہ بھی بہت پتلے ہونے کی وجہ سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے یہاں ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دوسری سائٹ پر اٹلیں گے ویورز ویورز یہ دیکھئے دونوں سائٹ اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی ہیں اور بہت اچھا کلر اس کے اوپر آ گیا ہے اب ہم انہیں احتیاط کے ساتھ پلیٹ میں نکال لیں گے ویورز ویورز میں نے یہاں ہاں ہاں کپ میدہ لے لیا ہے اور ہاں کپ کون فلور لے لیا ہے تھوڑا سا نمک اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر اور 1 ٹی سپون پیپریکا پوڈر شامل کر کے میں نے اسے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم پہلے فش کو اس میں ڈال کر اس کی کوٹنگ کریں گے اور پھر فش کو توے پہ فرائی کریں گے ویورز یہ دو پیس میں نے توے پہ ڈال دیئے ہیں ویورز انفورچنیٹلی میرا کیمرہ آف رہ گیا تھا اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں سکی اب یہ ویورز یہ تیسرا پیس ہے جو پہلے میں نے میدے اور کون فلور میں اس کی کوٹنگ کر لی ہے یہ دیکھئے اور جو ایکسٹرا ہے ویورز پھر اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے جھاڑ دیں گے تاکہ جو بھی ایکسس پوڈر ہے وہ جھڑ جائے اور پھر تیسرا پیس بھی ہم اسے توے میں جو ہے فرائی ہونے کے لیے ان پیسیس کو بھی ویورز ہم دو منٹ تک اسی طرح میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بات پھر ایک سائٹ سے جب فرائی ہو جائے گا تو اسے ٹرن آور کریں گے ویورز یہ دیکھئے ایک سائٹ سے اچھی طرح سے فیش جو ہے فرائی ہو چکی ہے لیکن وہی سوفٹ ہونے کی وجہ سے یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے اس لیے ہمیں اسے بہت اعتیاد کے ساتھ پلٹنا ہوگا ویورز ویورز فیش جو ہے وہ دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے بہت قید پھولی جو ہے وہ پلیٹ میں نکال لیں گے تو ویورز یہ دیکھئے فیش جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ آپ کے سامنے جو ہے ہم نے اس کو پریزنٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے ہم نے دو طریقے سے اپنی لاہوری فیش تیار کی ہے پہلے ہم نے اسے اس کے بیٹر کے ساتھ ڈائریکٹ فرائی کیا اور دوسرے ہم نے اس میں کون فلاور اور میدے کے ساتھ اس کو کوٹنگ کر کے فرائی کیا اس سے ہماری فیش جو ہے وہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے اور اسے میں نے فرینک فرائی کے ساتھ اور رشیان سیرت کے ساتھ میں نے اس کو ویورز پریزنٹ کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو اپنے گیسٹ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ آئیڈیا بھی دیا ہے کہ کس طرح سے فیش کو جو ہے وہ سرک کیا جاتا ہے اس کی پریزنٹیشن اور یہ دیکھئے ویورز کہ یہ اندر تک کتنے اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اسی طرح سے بہت ہی زبردست قسم کی سمیل آ رہی ہے بہت پیاری خوشبو ہے ویورز سارے گھر میں فیش کی جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے ویورز یہ کتنے اچھے طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بولنے سونے کی وجہ سے اسے بچے اور جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ان فیکٹ یہ فیش میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی بھیجی تھی اور میرے فادر کو تو یہ فیش بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور انہوں نے مجھے اسے دوبارہ بنا کے بھیجنے کی بھی فرمائش کی ہے ویورز تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ اسے اپنے گھر میں اس ریسیپی کو تیار کریں گے تو یہ ضرور آپ لوگ کی فیملی مبرز کو بھی پسند آئے گی یہ دیکھی ویورز یہ جو مشکہ فیش ہے اس کا اپنا نیچرلی ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے اور جب ہم اس کے اندر اتنے اچھے مسالے لیمو اور املی کے پلپ کے ساتھ ہم نے اس کو میرینیٹ کیا تھا تو وہ تمام میرینیشن جو ہے اس سب نے مل کے اس فیش کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دینجرس لی جو ہے ٹیسٹی بنا دیا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمیٹ میں ضرور بتائی گا کہ میری ریسیپی اللہ تعالی آپ کے کھانوں میں آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے تو پھر چلتے ہیں نیکس ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ